بسم اللہ الرحمن الرحیم سالے اول کے سٹوئنٹس لیکچر نمبر 37 ہے اور یہ مومن خان مومن کی دوسری غزل کے اشار کی تشریح پر مشتمل ہے مطلع ہے تھانی تھی دل میں اپنا ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم ہم نے دل میں تہیا کیا تھا کہ ہم اپنے محبوب سے ملاقات نہیں کریں گے مگر ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے حکیم مومن خان مومن کی یہ غزل ایک خاص پس منظر رکھتی مومن خان مومن کے دوست فضلہ خیربادی آرزو جن کا مدرسہ مومن خان مومن کے مطب دوا خانے کے قریب تھا سامنے تھا اور یہ دونوں بہت گہرے دوست تھے اور آپ شترنج کھیلتے تھے فارغ وقت میں مومن خان مومن شاہ اسماعیل شہید کے مرید تھے بالا کورٹ میں جو شہید ہوئے جب شاہ اسماعیل زندہ تھے تو فضلہ خیربادی ان سے کچھ سوال و جواب کا سلسلہ کرتے تھے مسئل کی اختلاف تھا تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ شاہ اسماعیل آرزو کے فضلہ خیربادی آرزو کے جو خود بھی شاعر بھی تھے فارسی کے اچھے ان کے سوالات کے جواب فوراں بیج دیا کرتے تھے ایک دفعہ یہ ہوا کہ فضلہ خیربادی نے سوال بیجا اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں اس سوال کا جواب کچھ دن بعد دوں گا جب وہ آدمی یہ جواب لے کے آیا تو اس وقت مومن خوا مومن اور آرزو جو ہیں یہ شترنج کھیل رہے تھے بازی چل رہی تھی اس نے جواب آ کے دیا کہ جی شاہ صاحب کہتے ہیں چند دن بعد میں جواب دوں گا تو فضلہ خیربادی نے کہا کہ انہوں نے جواب کیا دیں گے جواب آتا تو دے نہ دیتے مومن خوا مومن کو بہت غصہ لگا اور مومن نے یہ کہتے ہوئے فی البدی کہتے ہوئے بسات اُلٹ دی اور نراز ہو گئے لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں مومن نہیں جو رب ترکھیں بیدتی سے ہم جو اس غزل کا مقتہ ہے کچھ دن بعد ان کی آپس کی نرازی ختم ہو گئی اور مومن نے یہ جو غزل ہے وہ مکمل کی اور گویا یہ غزل جو ہے اسی جگڑے کی جو ہے وہ وجہ سے منظر عام پر آئی لیکن غزل میں چونکہ اور بھی بہت سارے غزل کے اشار ہر شعر اپنا ایک الاغ مفہوم اکائی ہے ایک الاغ تو پھر اس میں آپ صرف اس واقعے سے نہیں اس کو صرف جوڑ سکتے بلکہ اس کو جو ہے وہ آفاقی نکتہ نظر سے دیکھیں گے شعر کہتا ہے کہ ویسے تو میں نے دل میں ٹھان لی تھی دل میں ٹھان لینا یعنی پکا اہد کر لینا پختہ اہد کر لینا اپنے آپ سے پختہ اہد کر لینا کہ اب میں کسی سے نہیں ملوں گا یعنی میں اپنے محبوب سے اپنے دوست سے میں نراز ہو گیا ہوں اب میں نے اس سے قطع تلق کر لیا ہے اور اب میں کسی صورت اس کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کا تلق رشتہ جو ہے وہ استوار نہیں رکھوں گا لیکن میں نے کہنے کو تو یہ بات کر دی کہنے کو کرنے کو تو یہ اہد کر لیا لیکن میں اس اہد پر کاربند نہیں رہ سکا میں اس کو پایا تک ملتا کس لیے نہیں پہنچا سکا کہ میرے دل نہیں میرا ساتھ نہیں دیا کہ دل جو ہے وہ محبوب کی جانب کچا چلا جاتا ہے اور اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ترک تلق کو تجدید اہد میں بدل لوں تجدید وفا میں بدل لوں اور دوبارہ اپنے دوست کے ساتھ اپنا تلق قائم کر لوں رکھوں دوستی کا تلق قائم کر لوں امجد اسلام امجد نے کہا تھا دل میں کتنے اہد باندے تھے بھول جانے کے اسے وہ ملا تو سب ارادے توڑنا اچھا لگا اور ترک محبت ترک تلق کر چکنے کے بعد ہم پہ جو مشکل آن پڑی ہے کیسے بلائیں تمہیں اور ناصر کاظمین بھی کہتے ہیں اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی یہ مومن کی غزل کا جو مطلع ہے یہ انسانی نفسیات سے جڑا ہوا ہے ہم وقتی طور پہ غصہ کر لیتے ہیں تیش میں آ جاتے ہیں اور اپنوں سے بیگان کی اختیار کر لیتے ہیں تلق توڑ لیتے ہیں حالانکہ ہمیں ہمارے مذہب نے اس بات سے منع کیا ہے روکا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے جو اپنے قرابت داروں سے دوستوں سے رشتے داروں سے دوری اختیار کرے صلاح رحمی کا ہمیں جو ہے وہ حکم دیا ہے قطع رحمی کا نہیں کہا گیا اور قطع رحمی کرنے والے کو جو ہے وہ اللہ پسند نہیں کرتا تو یہاں بھی انسانی جبلت ہے انسان زیادہ دن تک کٹ کے نہیں رہ سکتا اپنے لوگوں سے تو شاعر کہتا ہے میں مجبور ہو گیا ہوں دل نے اب زور بے قرار کیا کہ اب میں اپنے محبوب سے اپنے دوست سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا اس لئے میں نے اس قسم کو توڑ دیا اس اہد کو میں نے توڑ دیا جو دل میں میں نے ٹھانی تھی میں نے اب میں مجبور ہو کے اپنے دوست کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ رشتہ قائم کرنے پر مجبور ہوا تو اسے فنی فکری جائزہ آپ دیکھ لیں کہ شیر غزل کا مطلع ہے معاملہ بندی کا شیر ہے اس میں ترنم موسیقیت داخلیت سوزہ گداز جیسی صفات موجود ہیں اگلا شیر ہے جی ہستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم مو دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم جب ہم کسی اور کو کسی اپنے دوست کے ساتھ ہستے مسکراتے دیکھتے ہیں تو ہم تو ہماری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ بھی انسانی نفسیات کا شیر ہے انسانی نفسیات کو بیان کیا ہے شاہر نے کہ انسان جو ہے جس سے کوئی چیز چھن جاتی ہے جب وہ چیز کسی اور کے پاس موجود دیکھتا ہے تو اسے رشک ہوتا ہے اسے حسد ہوتا ہے وہ کرتا ہے اور اسے وہ چیز بہترہ ستانے لگتی ہے اب یہاں پہ جو کسی کا لفظ یہاں آیا ہے یہ زو مانی ہے ایک تو یہ ہے کہ میرا محبوب جب اب میں اس سے نراز ہوں وہ مجھ سے نراز ہے ہمارا آپس میں ہماری بول چال بند ہے گفتبو بند ہے اب میرا محبوب جب غیروں سے ملتا ہے غیروں سے ہستا کھیلتا ہے بولتا ہے مسکراتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے محبوب سے دور ہوں میں اسے ہم کلام نہیں ہو سکتا گفتبو کا سلسلہ محبوب ہو چکا ہے اب جب اور لوگوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہستے کھیلتے دیکھتا ہوں مسکراتے دیکھتا ہوں گفتبو کرتے دیکھتا ہوں تو دل پہ چوٹ لگتی ہے جس طرح سے ادم نے کہا تھا گلے ملتے ہیں دنیا میں جب دو بچڑے ہوئے ساتھ ادم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور کسی نے کہا کہ بچڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاب اڑا دیئے ہیں پرندے اچھ اجر پہ بیٹھے ہوئے تو یہ جو شیر جو غزل کا خسرے مطلع ہے اور سوری یہ غزل کا مطلع ثانی ہے کیونکہ اس کے دونوں مصرے اگر آپ دیکھیں تو آپس میں ہم کافی اہم ردیف ہیں تو اس کو ہم غزل کا مطلع ثانی کہیں گے اگر تیسرا شیر بھی اسی طرح کا ہوتا تو پھر مطلع ثالث ہو جاتا یہ غزل کا مطلع ثانی ہے انسانی نفسیات کا ترنہ موسیقیت معاملہ بندی داخلیت جیسی سوز و بدات جیسی صفات کا یہ حامل ہے تو آج کا جو مقصد سا لیکچر تھا وہ مومن کھا مومن کی دوسری غزل کے پہلے دو اشار کی تشریف پہ مشتمل تھا آئندہ اگلے اشار کی تشریف پہ مشتمل لیکچر دوں گا انشاءاللہ